میں اس سنے نبی کا غلام ہوں میری اس سے غلامی کا رشتہ ہے لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید میں وزیر ہوں تو وزیرہ وزارت میں میں اپنے نبی کی غلامی کو بھول گیا ہوں نہیں ایسا نہیں ہے ہزار وزارتیں ہزار عدتیں ہزار بڑھائیاں اللہ کے نبی کے قدموں کے حساب ہیں اگر آپ سب شارع دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صیرت کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ہستی کیا ہستی تھی وہ کس شان کے وہ مالک لوگ تھے میں کہتا ہوں کہ کسی چیز کی بنیاد ہوتی ہے جس میں کوئی چیز قائم ہوتی ہے ہمارا ایمان جو ہے اس کی بنیاد اللہ کے نبی کی ذات ہے ہمیں خدا کا عرفان اپنے نبی کی ذریعے سے ہوا ہمیں دین کی دیگر معاملات اس کے ذریعے سے ہوا اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی بدترین گستاقی ہے کلمہ اس کا پڑھنا معاملات اس کے ساتھ کرنے اور اس کی ذات کی اوپر تانو تشمیق کے تیر برسانے کسی بھی حوالے سے کسی غیرتمند انسان کو یہ چیزیں زید نہیں دیکھتی حضرت سیدہ عمر فاروق مسجد نبی میں تشریف فرما تھے آپ نے حضرت سائد بن جزید جو وہاں بیٹھے تھے ان کو کنکر مارا انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا یہ کون ہے حضرت سائد بن جزید آپ نے مجھے کیوں کنکر مارا حضرت نے فرمایا میں نے تمہیں اس لیے کنکر مارا وہ دو شخص جو ہیں مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے وہ ان کو میرے پاس بلا کے لائے حضرت سائد بن جزید ان کے پاکے ان کو بلا کے لائے تو ان سے آپ نے پہلا سوال دیا کہاں کے ہو کہاں دی ہم طائف کے ہیں کہاں خدا کی قسم اگر تم مدینہ کے ہوتے اور مسجد نبوی میں بیٹھ کے کتنی اونچی گفتگو کرتے میں تمہیں کوڑے مارا میں تمہیں سزائیں دیتا کوئی ایک نہیں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرماتے اس حارون و رشید کے دربار میں تو کسی نے حضور کی کسی پسند دیدہ چیز کو کہا یہ مجھے پسند رہنیا ہے تو آپ نے تلوار نکال انہیں کہا جس کو پسند میرا نبی کرے تو کون ہوتا ہے جو کہے کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا حضرت امام مالک نے چالیس سال آپ نے مسجد نبی میں حضور کے روزے کے پاس بیٹھ کے قرآن اور حدیث کی تبلیغ کی چالیس سال میں ایک دید ایسا نہیں آیا کہ انہوں نے کتاب کا ورد پڑھتا ہو اور اس کی آواز مدینی کتاجدار کے پاس پہنچی جو لوگ غیرت کے اس میعار پہ پہنچتے ہیں ہمارے سامنے وہ حجت ہیں ہمارے پانے وہ دلیل ہیں ہمارے سامنے وہ سب کچھ ہیں اس لیے حضرات محترم یہ میرا مسئلہ نہیں یہ صدار صاحب کا مسئلہ نہیں یہ مینوہ شریف کا مسئلہ نہیں یہ حکومت وقت کا مسئلہ نہیں یہ تیری بھی غیرت کا مسئلہ ہے میری بھی غیرت کا مسئلہ ہے تیرے بھی ایمان کا دسلہ ہے میرے بھی ایمان کا دسلہ ہے اس لیے آج جو کلم چلا سکتے ہو جو بول سکتے ہو وہ بولو اپنی غیرت کا ثبوت دو کل وقت نے آنا ہے محمد عربی کی باکشاہی میں پیش ہونا ہے اس وقت جب آپ کے لیے تیار ہونا ضروری ہے تو کیا علامہ اقبال نے کہا تو غنی از ہر دو عالم من خطی روزِ معشر ازرہائے من پذی جا تمہیں بھی نہیں حسابم نہ بذیر از نگاہِ مصطفی انہاں بگیر ارے میرے پروردگاہ تو غنی ہے ہر جان سے تو بالاتا رہے تو کسی کا محتاجہ نہیں ہے از ہر دو عالم من خطی میں فتی ہوں میں گدا کر ہوں ایسا ہے کہ قیامت کے دن ہماری باس پروس ہو گی ہمارے گناہوں کا حساب کتاب ہوگا پہلے کوئی ماف کر دے اگر ماف نہیں کرتا تو پیچھے ایک درخواست ہے از نگاہِ مصطفیٰ بنہا بگیر وہ جو رات ہمارے لیے روتا تھا جو پاؤں جس کے سوجن ہمارے لیے ہوتی تھی جو التجائیں ہمارے لیے کرتا تھا وہ خود تو بخشا بخشایا تھا لیکن ساری رات التجا امتی امتی کی کرتا تھا مولا پھر اس دن اس کی بارگاہِ نگاہ سے ہمیں پوشیدہ رہے حضراتِ محترم غیرت والے لوگیں آپ کلمہ پڑھنے والے لوگیں آپ عزت والے لوگیں آپ کوئی کہے نہ کہے ہم اسی کے نام لیتے ہیں اسی کے درکِ گدہ گر ہیں اسی میں ہماری حزت ہے اس میں ہماری بڑھائی ہے میں ویسے تو آپ کو پتہ ہے میں کوئی باتیں کرنے کا اتنا شوقین بھی نہیں ہوں صدار صاحب نے بات کر دی لیکن میری غیرت کا سوال تھا کہ میں کم از کم یہ تو کہوں نہ کہ میں اس کو برا محسوس کرتا ہوں میں اس کے پھٹکار بھیجتا ہوں میں اس کے لئے اپنی جان لٹاتا ہوں میں اس کے لئے اپنی اولاد قربان کرتا ہوں میں اس کے لئے اپنی وزارت بھی بیان کرتا ہوں اس لئے حضراتِ محترم آج آپ کو اللہ نے موقع دیا اپنا حق ادا کر دیجئے جو کسی کا حق ہے وہ اتنے اکھرتا رہے کوئی اور زیادہ ضرورت نہیں پڑھیں اللہ آپ کا حمیوں ناصر ہو موسیقی موسیقی